موسیقی 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 جی سٹوڈنٹس ہم بات کر رہے ہیں سٹیٹک اینڈ ڈائنامک میمیلی کی ان میں فرق کیا ہوتا ہے اور یہ کیا چیزیں ہیں ان میں ان کو یوز کیسے کرتے ہیں اور یہ کس پرسیجر کے طرح ہوتی ہیں یہ ہم آپ کو تاتے ہیں تو ان کا جو سب سے پہلا ڈیفرنس ہے اور جو میرا خیالا مین ڈیفرنس ہے سٹیٹک اینڈ ڈائنامک میمیلی موسیقی میں وہ ہے ان کی allocation کا کہ یہ جو allocate ہوتی ہیں جب مطلب کہ ہم جب کوئی variable بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم کوئی بھی variable بناتے ہیں static variable simple ایک variable جیسے ہم create کرتے ہیں وہ اگر ہم بناتے ہیں تو وہ اپنی memory میں جو space allocate کرتا ہے وہ ہوتی ہے permanent کہ مطلب اب وہ space جو ہے وہ memory جو ہے وہ اس variable کی ہو گئی ہے اس کے علاوہ وہ جو memory ہے وہ space ہے وہ کسی اور کو نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے permanent allocation جبکہ ہم بات کریں اگر ڈائنامک میں تو ڈائنامک میں ہم جب variable بناتے ہیں تو اس کی جو space ہوتی ہے جو اس کی memory location ہوتی ہے وہ permanent نہیں ہوتی وہ صرف تب تک ہوتی ہے جب تک وہ exist کر رہا ہے مطلب ایک variable ہم نے جو ہے وہ dynamic بنایا ہے اب وہ کب تک اس memory کو use کرے گا جب تک وہ exist کرتا ہے جیسے وہ delete ہوا اس کی memory location free ہو جائے گی starting میں ایسے نہیں ہوتا static variable آپ جب بناتے ہو static memory allocate ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ وہ allocation وہ memory space use نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب یہ static static کا تو پتا ہے آپ کو کہ کس طرح بنتے ہیں simple ایک variable ہے وہ static memory use کرے گا جو dynamic ہوتا ہے وہ بنتے ہیں وہ create ہوتے ہیں new کے keywords ہیں جہاں پہ آپ new کا keyword use کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ dynamic memory allocate کر دے صحیح ہے اور اس کو delete کرنے کے لئے آپ delete کا جو ہے وہ keyword use کرتے ہیں صحیح ہے تو یہ جو ہے وہ dynamically جو ہے وہ create بھی ہوتے ہیں program کی execution کے دوران ہی اور delete بھی جو ہے وہ program کی execution کے دوران ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے delete ہوتے ہیں تو اسی space کو پھر آگے further جو ہے وہ program کے لئے use کیا جاتا ہے وہ space ضائع نہیں ہوتی دوسرا جو اس کا آپ کہلیں کہ difference ہے وہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا program execution کے جو static memory ہے وہ before program execution allocate ہو جاتی ہے program runner میں سے پہلے یہ جو ہے یہ during program execution ہوتا ہے صحیح ہے اس کے بعد جو third جو difference آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے use کرتا ہے stack کے structure کو memory allocate کرنے کے لئے اور یہ جو ہے وہ use کرتا ہے heap کے structure کو dynamic work صحیح ہو گیا اس کے بعد fourth اس کا یہ less efficient ہے ظاہری بات ہے کہ یہ less efficient ہی ہوگا یہ جو ہے وہ جب اتنی زیادہ memory use کر رہا اتنی زیادہ اس کے پاس space کٹھی ہو جاتی ہے تو اس کو handle کرنا وہ efficient نہیں رہتا اور یہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ more efficient ہوتی ہے صحیح ہے اور جو last ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس میں آپ space کو دوبارہ reuse نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو reusability نہیں ہوتی لیکن اس میں آپ reuse کر سکتے تو یہ reusability اس کی ہوتی ہے تو یہ static اور dynamic memory میں basic difference تھے ٹھیک ہے اس کو آپ stack اور heap memory بھی کہتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ یہ ان structures کو use کرتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں